اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی اور اس میں اللہ تعالی نے کچھ حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کل یہ دیکھا تھا سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے نہ کہ میں نے اور آپ نے جس کو حلال یا حرام کر دیا ہے وہ حلال حرام نہیں ہے اب یہاں سے اللہ تعالی وسیعتیں کر رہے ہیں سب سے پہلی وسیعت اللہ رب العالمین نے کی کہ وَلَا تُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيْعَا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو علیوہ نے کہا کہ اللہ تُشْرِقُ سے پہلے اَوْسَاكُمْ مَحْذُوف ہے جو وسیعت اللہ تعالی نے کی ہے وہ اَوْسَاكُمْ یعنی میں تم کو وسیعت کر رہا ہوں کیا وسیعت؟ کہ سب سے پہلی وسیعت یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تہراؤ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لئے کوئی معافی نہیں مشریک پر جنت حرام ہے اور دوزخ اس پر واجب ہے ترمیزی میں اور مسند احمد میں حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم تم اگر مجھے پکاروگے اور مجھ سے امید رکھوگے تو تمہیں معاف کر دوں گا چاہے تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو اور پرواہ نہیں کروں گا اور اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ لے کر کے آوگے تو اس کے برابر تجھے مغفرت سے نوازو گا بشرتے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اگر آپ زمین بھر کر کے بھی گناہ لے جائے نا تو اللہ تعالی کو آپ کے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ یہ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو آپ نے کسی کو حاجت رواہ مشکل کشا نہ سمجھا ہو اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کو اگر نہ سمجھا ہو تو یاد رکھو زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ لے کر کہ ہم اللہ کے پاس حاضر ہو تو اللہ تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو معاف کر دے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ انسان جب اپنے بستر پر ہو اور وہ سونے کا ارادہ کریں تو اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے وہ ایک دعا پڑے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حدیث دیکھئے وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے ہیں آپ لیٹتے ہیں تو آپ اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک کہ اے اللہ جس دن بندوں کو تو اٹھائے گا اس دن تو مجھے عذاب سے بچا لے تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے بہت اچھی دعا ہے جب بھی آپ بستر پر جائیں آپ سونے کا ارادہ کریں اپنے چہرے کی نیچے ہاتھ رکھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں آپ کے سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے اور ضرور یاد کیجئے اللہم قینی عذابک یوم تبعست عبادت بہت چھوٹی سی ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں ہم بات کریں گے کہ انسان کا بعد بعد الموت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر دوبارہ زندہ کرنے گا مرنے کے بعد بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ کر سکتا ہو بتاؤ کوئی ایسا ہے شریک اللہ تعالی کے لئے پاکی اور برتری ہے اور اس کے شریک سے جو مقرر کرتے ہیں جو وہ لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اس سے اللہ تعالی پاک ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی جس طرح سے کھلاتا ہے پلاتا ہے آج جس طرح سے ہم کھا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اللہ کے روزی دینے پر ہمیں یقین ہے اسی طرح سے ہمیں بعض بادل موت پر بھی یقین رکھنا ہے یہ واجب ہے اگر کوئی انسان اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ایمان کے عرکان میں سے ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ زندگی میں اپنی بے راہ روی سے زندگی گزارتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا ان کو جھوٹ کا خوف نہیں ہوتا ان کو کسی کا مال ہڑپنے کا خوف نہیں ہوتا اگر میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہماری دنیاوی زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق گزرتی ہے اور اگر آپ اس سے غافل رہیں گے تو پھر گناہ ہونا اور گناہوں میں پڑھنا اور گناہوں کی ہی پیچھے بھاگنا یہ میرا اور آپ کا شیوہ بن جائے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں ان باتوں پر عمل کریں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں